مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام اردو ترجمہ با تاریخ 6 تی قعدہ سن 1444 عجری و مطابق 26 میں سن 2023 خطیب معالی شیخ ڈاکٹر صالح بن عبدالدہ بن حمید حفظ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشتین مدینی موضوع خاندان کی استقام کے حصول بوابط تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کے وجود پر اس کی وعدہ نشانیوں نے گواہی دی اور جس کے جود و کرم کا پتہ اس کی پوشیدہ و رضاہ نعمتوں نے دی جس کے حمد و تصبیح گردش کرنے والے افلاق چننے والے سیاروں اور چمکتے ستاروں نے کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں دنیا و آخرت میں اسی کے لئے حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بند رسول ہیں جن کے دریے اللہ نے باہم نفرت کرنے والے دلوں کو جوڑا اور حیران و ششدر اخلوں کو راستہ دکھایا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی پاک آل پر آپ کے قابل فخر مناقب والے صحابہ پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں آپ پر اللہ رحم کریں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ بغیر چلے پہنچنا نہیں بغیر کام کی حسلیابی نہیں اور بغیر عظم و ارادے کے مراد و مقصد تک رسائی نہیں جو آرزوں پر جیا اس کی حسرتیں بڑھیں اور جو سنجیدہ ہوا اس کی حمت بلند ہوئی زندگی کا بوجھ کھلندر غیر سنجیدہ لوگ اٹھا نہیں سکتی جو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا وہ سنجیدہ ہوا جو غافل لوگوں کی صحبت میں رہا وہ غافل رہا اور جو ذکر کرنے والوں کی رفاقت میں رہا اس نے ذکر کیا اللہ کا فرمان ہے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اگر تمہیں اپنے دن کا خیال ہے تو سونے میں تأخیر نہ کرو اللہ کا فرمان ہے اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں یعنی رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا و زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھے اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حل سے گدر چکا ہے مسلمانوں ایک گفتگو براہ راست ہے جو مقدمہ اور تمہیز سے بے نیاز ہے معاملہ بڑا ہے اور باسنگین ہے ایک گفتگو ہے خاندان اور اس کے استحقام کی گھروں کی حفاظت اور معاشرے کے تحفظ کی بھائیوں خاندان کے احکام اور گھروں کی معاملات میں زیادہ بات کرنا اور بگر علم کی ازدواجی تعلقات پر گفتگو کرنا خاندانوں کو بگاڑ دیتا ہے فتنوں کو بھڑکاتا ہے اور استحقام کو کمزور کر دیتا ہے شادی ایک بلند شریع انسانی رشتہ ہے جو حقوق کی حفاظت کرتا ہے سکون و راحت کو فیلاتا ہے سعادت لاتا ہے امن و اتمنان قائم کرتا ہے اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گری ہوئی شہوتوں کی دلدلوں میں گرنے سیدھی فطرت سے نکلنے اور راست معاشرے کے اقدار سے بغاوت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں بھائیوں اہل علم و حکمت نے جامع کلام میں مشاہدات تعلیمات شریعت متحرہ کے نصوص اور اہل علم کی تحقیقات اور اصحاب رائی کی حکمت سے معخود استمباتات کی روشری میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن سے خاندانوں میں استحقام آتا ہے اور گھروں کی تعمیر سکون و اتمنان کی بنیاد پر ہوتی ہے مسلمانوں ازدواجی زندگی اور گھر میں سکون اور خاندان میں ایک جہتی کے قیام کی اصل اچھے طریقے سے بودھ و باش کرنا ہے معزز شریعت نے کہا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو اللہ نے اور فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کے دم میں ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو اللہ نے اور فرمایا اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو اللہ نے اور فرمایا اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو نیز اللہ نے فرمایا انہیں یا تو قائدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو اللہ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو اللہ نے فرمایا یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے نیز اللہ نے فرمایا انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہو اللہ نے اور فرمایا پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں نیز اللہ نے فرمایا خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے اللہ نے اور فرمایا اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو اپنے لیے اچھائی سے کریں نیز اللہ نے فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اللہ نے اور فرمایا طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہزگاروں پر لازم ہے مسلمانوں اللہ کی کتاب سے یہ تیرا آیات ہیں جن میں معروف یعنی اچھا طریقہ بھلائی کا لفظ وارد ہوا ہے اللہ کے بندوں یہ سب اس لیے ہے تاکہ دونوں معزز میاں بیوی ان کے بعد خاندان اور معاشرہ سب کے سب جان لے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مفاد پرستی یا معاودہ یا تبادلہ کا رشتہ نہیں ہے یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جسے سخت قوانین خوشک دفعات اور جامد نظام چلائیں بلکہ وہ تو محبت سکون باوقار بودھ و باش کا رشتہ ہے وہ حقوق ہیں جو باہم مدغم اور ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں وہ مشترک دمیداریوں کا نام ہے وہ ہے اچھے طریقے سے بودھ و باش کرنا اور رہنا سہنا اللہ تعالی نے خاندان کے معاملے کو اور اس کے اتحاد راحت اور سکون کو اپنے اس معزز فرمان میں اکٹھا کر دیا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو المعاشرہ بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھنا ایک جامعہ ٹھوس اور پرحکمت کا لیمہ ہے جو ان خسلتوں پر دلالت کرتا ہے جن سے میع بیوی کو متصف ہونا چاہیے جیسے حسن خلق اور احتساب اور نگرانی میں بارک بینی سے دوری گھر خوبصورت ہے اگر دل صاف رہیں عیبوں کو نظرانداز کریں اور وہ کام کریں جو اللہم الغیوب کو خوش کریں یہ کتنی خوبصورت اور بڑی بات ہے یہ میع بیوی سچ جذبات کا تبادلہ کریں ایسے جذبات جن کے ساتھ انہیں شعور ہو کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے دل میں ایک مقام ہے ایسے سچ جذبات جو بلا تسنو دل سے نکلیں اور اس نفس سے نکلیں جو بلا تکلف ان کے اظہار میں لطف محسوس کریں اور ان پر ناز کریں سچ جذبات زندگی کا لطف ہیں جس کا استقبال رشق اور سکون سے کیا جانا چاہیے اللہ تمہاری حفاظت کریں مودت و محبت کے ساتھ سچ اظہار کو بوجھن نہ سمجھو کیونکہ نفس میں اس کی انوخی تاثیر گہری قبولیت اور سحر حلال ہے سحر حلال اچھے کلام سے دلوں کو مسحور کرنا ہے اور سب سے بلی کلام مسکراتا اچھا چہرہ ہے تم اپنا ہتھیار اقل کو بناو زبان کو نہیں اپنی طاقت خاموشے میں رکھو بلند آہنگی میں نہیں اپنے کلام کو بلند کرو اپنی آواز کو نہیں پرسکون آواز چیخ سے زیادہ طاقتور ہے تہدیب بے شرمی کو مات دیتی ہے جی ہاں آپ مسائل کے حل کے لیے خاموشی کا سہارہ لیں کیونکہ دور اندیشی گونگی پیدا ہوئی ہے آپ کا اسلوب ہی آپ کی کسوٹی اور آپ کا مقام ہے وہ آپ کے برطاؤ کا فن ہے سو اسلوب جتنا بلند ہوگا مقام اتنا بلند ہوگا سب کو تعریف پسند ہے اس لئے اس میں بخیلی نہ کریں اور نفاق سے بچیں جب تک آپ نہ مسکرائیں سعادت کا انتظار نہ کریں مگر آپ مسکرائیں تاکہ سعادت حاصل کریں اے معزز میاں بی بی باہمی احترام ہی انفت کی فضا پیدا کرتا ہے احترام اور قدردانی گھروں کے استحکام کی بنیادوں میں سے ہیں احترام اچھی تربیت اور سچی دینداری پر دلالت کرتا ہے احترام کرو گرچہ محبت نہ ہو اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ مسلمانوں اچھی بودھ و باش میں سے ہے راز کو چھپانا عیبوں کی سطر پوشی کرنا خوشکن تعریف کو فیلانا اچھی طرح سننا محبوب تری نام سے بلانا کارنامہ اور اچھی کار کردگی پر شکریہ ادا کرنا جو چیز ناغوار گدرے اس سے خاموش رہنا بحث مباحث کو چھوڑنا غیر حادری میں دفاع کرنا نرمی سے نصیحت کرنا سراحت کا نہیں اشارہ و کنایہ کا راستہ اپنانا غائبانہ دعا کرنا خوش آئین چیز پر خوشی کا اور نقصان دے چیز پر دکھ کا ادھار کرنا اور ان تمام چیزوں کا جامع اللہ آپ کی حفاظت کریں خاندان کے افراد میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جسے وہ پسند کریں اللہ آپ کی حفاظت کریں اچھی بودھ و باش میں سے ہے برتاؤ میں نرمی برتنا نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے مزین کر دیتی ہے اور جس چیز سے بھی اسے نکالا جائے اسے معیوب بنا دیتی ہے نرمی سے اللہ برکت اور سکون اتمنان نازل کرتا ہے اے معزز میابی بی اچھی صحبت میں سے ہے معاف کرنا یہ طاقت کا سب سے بلند مقام ہے اور انتقام کمزوری کے سب سے بڑے مظاہر میں سے ہے معاف کرنا کمزوری ہے دل کی صفائی کوئی عیب نہیں اور تغافل برتنا حماقت نہیں بلکہ یہ سب تربیت اقلبندی اور طاقت ہے اور اچھی نیت کے ساتھ عبادت و دین ہے جس نے معاف کیا اس کے دل کو سکون ملا اور جو تقدیر پر راضی ہوا وہ سعادت من ہوا اچھی عشرت میں سے توادو ہے عدبت توادو میں ہے اس جگہ سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پست ہوتی ہے توادو گرور کو شکست دیتی ہے اور وہی توادو اختیار کرتا ہے جسے خود پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہی تکبر کرتا ہے جسے اپنی کمی کا علم ہوتا ہے اے میابی بی خاندانی معاملات میں کمال کو پانا محال ہے اور تمام اوصاف کو پورا کرنے کی امید ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں عقل کی پختگی سوچ کی سلامتی دینداری کی خوبصورتی اور اچھی خاندی میں سے ہے بد مزا کرنے والی اور تنگ کرنے والی چیزوں کو قبول کرنے کے لئے نفس کو عادی بنانا جو ہر چیز کا محاسبہ کرے گا وہ ہر چیز خودے گا اس لئے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور اپنے گھر والوں کو جیتے گرچہ موقف کو ہار جائیں عقل کی پختگی سوچ کی سلامتی اور دینداری کی درستی میں سے ہے کہ میاں بی بی دونوں خیر کے پہلیوں کو اور مصبت باتوں کو یاد رکھیں اور انہیں نظرانداز نہ کریں وہ اس میں بہت سے چیزیں پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھیں اگر اس کی کوئی خسرت نہ پسند ہوگی تو اس کی دوسری کوئی خسرت پسند آئے گی بھائیو اشرت کی خوبصورت باتوں میں سے یہ ہے کہ اختلاف ذوق کے ساتھ ہو معدرت خواہی توادو کے ساتھ ہو سرجنش نرمی کے ساتھ ہو استماع محبت کے ساتھ ہو اور جدائی احسان کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے کہ اختلاف زبان کی لگدش یا کسی برتاؤ کی غلطی یا کسی بے سمتبات یا کسی عارضی کرتوت کے سبب ہو اللہ آپ کی حفاظت کریں یہ جان لیں کہ خاندان کی کامیابی اعتماد اور تجاہل عارفانہ میں ہے آپ گلتیوں کی ٹوہ میں لگنے اور لگدشوں کے پیچھے پڑھنے سے گریز کریں اور نیتوں اور ارادوں پر حکم لگانے سے بچیں جو حسد سے دور رہا اس نے دل اور جسم کو محفوظ کر لیا اور گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں رازوں کو دفن کرنا بلند اخلاق میں سے ہے غصہ ایسی تیز و تن ہوا ہے جو عقل کی روشنی کو بجھا دیتی ہے انتقام کی لذت اکلمہ کے لیے ہے جبکہ رضا کی لذت ہمیشہ کے لیے ہے مرد وہی ہے جو اپنا مقام خود بنائے تم اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف واقع ہو وہ تو لا محالہ واقع ہونے والا ہے لیکن اہم عقل اور دانشمندی ہے کہ اختلاف جب واقع ہو تو اس سے کیسے نمٹا جائے جی ہاں صبر سنجیدگی دسبرداری اور معافی کے دریئے اور نظر انداز کرکی اختلاف سے نمٹا جاتا ہے ان لوگوں کو مبارک بات جو گستاخی کو بھلا دیتے ہیں اپنے دلوں میں کوئی سختی نہیں رکھتے ہیں اور نفرت کا کوئی راستہ نہیں جانتے ہیں مبارک بات ان لوگوں کو جن کی ملاقات میں خوشی و مسررت ہو اور جن کی گفتگو میں سعادت و شادمانی حاصل ہو آپ یہ جان لیں کہ جو پہلے معذرت کریں وہ زیادہ بہادور ہے جو پہلے معاف کریں وہ زیادہ طاقتور ہے اور جو پہلے بھول جائے وہ زیادہ سعادت مند ہے غلطی کا اعتراف حق کو قبول کرنا خواہشات نفس سے دسبردار ہونا اتفاق کے چاہت اور دلوں کو جیتنا یہ سب خاندان کو جوڑے رکھتے ہیں گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھی بودھ و باش پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ مسائل کے حل کا سر اور سعادت و سکینت کے نزول کا راز ہیں اپنے گھر والوں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ پیارے میاں بی بی سچائی بھروسہ و اعتماد پیدا کرتی ہے اور جھوٹ الزام و شک پیدا کرتا ہے امانت سے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور انصاف سے دل اکٹھا ہوتے ہیں اچھی اخلاق کا نتیجہ مروت ہے اور برے اخلاق کا نتیجہ دوری انبیسات و کشادہ دلی سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور انقباد و تنگ دلی سے وحشت و اجنبیت اور فربدہی ندامت لاتی ہے تم اپنے گھروں کو جیتو گرچہ موقف ہار جاؤ اللہ تعالی کا فرمان ہے تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں انطلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیب نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرج دیتے رہا کرو پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی وجرت دے دو اور باہمناسب طور پر مشروع کر لیا کرو اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی عدود پلائے گی کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرج کرنا چاہے اور جس پر اس کے رزق تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسے میں سے اپنے حسب حیثیت دے کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو بے نیاز ہے جس نے اپنی فیادی عام کی اور بھرفور عطا کی جس نے ہمارے اوپر نعمت پوری اور مکمل کی اور ہمارے اوپر اپنا پردہ ڈال دیا اور پورا ڈھاپ لیا میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پورس نہیں کی جاتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کی بندہ اور رسول ہیں جو تابناک پیشانی اور کامل ترین اخلاق کے مالک ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ کے آل و اصحاب پر جو اولی لوگ ہیں اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیرہ بھی کریں اور نازل کردہ ہدایت کو لازم پکڑیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے مسلمانوں اللہ آپ پر رحم کریں آپ خاندان کے معاملات کو تکلف تنگ دلی دعوے داری اور تکبر سے دور نرمی آسانی اور بے ساختی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں آپ سچائی خیر خائی و نصیحت اخلاص سادگی توادو فیادی اور آتا کی کوشش کریں راحت و سکون اور قرار کہاں اگر گھر کا دمیدار بوجھل فطرتنگ نظر اور بری صحبت کا ہو جس پر حماقت حاوی رہے اور عجلت پسندی جسے اندھا رکھی جو بادیر راضی ہو اور جلدی ناراض ہو جو زیادہ احسان جتائی اور بدگمان ہو جس کے اخلاق برے ہیں اسے چھوڑنا آسان ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہیں اسے جننا خوشگوار ہے ہر دھرم متکبر و مغرور ہوتا ہے وہ نہ معاملات کو اچھی طرح سمحال سکتا ہے اور نہ مسائل پر اچھی طرح غور فکر کر سکتا ہے وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے اور حق کی طرف لوٹنے کو کمزوری سمجھتا ہے دونوں میابی بھی جان لیں اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں سیدھی راہ دکھائے کہ اچھی صحبت شفقت و نرمی پرداش و صبر سے اور گمان و ہم سے دور رہ کر ہے حکمت میں سے ہے کہ آپ ہر اچھی چیز کو نظر انداز کریں جو آپ کے لئے آپ کے زندگی کو مقدر کریں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو پیش آئیں آپ اس سے دوستوں کو تکلیف نہ دیں انسانوں کی انوکھی باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ نصیح سننا گراہ محسوس کرتے ہیں اور فضیح سننے پر خوش ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سنیں اللہ آپ پر رحم کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ شکش غفت عبارت مسکراہت نرم گفتار بے لوس قصد صاف دلی لگدشوں سے نظر فیرنا اور نظر انداز کرنا جو کہ مروت کا تاج ہے یہ چیزیں جس قدر دلوں میں اترتی ہیں کوئی بھی چیز اس طرح نہیں اترتی ہے اتنی بات ہوئی اور دلو السلام بھیجیں حدیعہ میں دی گئی رحمت رہتا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا اور اس کا قول سچے اللہ تعالی ہے اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے نبندے اور رسول ہمارے نبی محمد حبیب مصطفیٰ نبی مجتبا پر ان کے نیک و پاک باز آل پر اور ان کے بیبیوں امہات المؤمنین پر اے اللہ تخلقہ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی و تمام صحبہ و تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان لوگوں سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما شرک اور مشرکوں کو شخص دے سرکشوں اور ملہدوں تمام دین ان نوملت کے دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمیں ان لوگوں کے ماں تحت کا جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا کی پیرے بھی کرتے ہیں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے امام اور حکمران کو تو اپنی توفیق اتا فرما تو ان کو اپنی طاعت کے دریے مضبوط کر ان کے دری اپنے کلمے کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا ان کو ان کے ولی احد کو اور ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرما انہیں تو اپنے مؤمن بندوں کے لئے رحمت بنا ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما یائے رب العالمین اور ملت اسلامیہ کے لئے ہدایت کے معاملے کو مستحکم کر دے جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ مسجد اقصا کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے ان کی رائے کو درست فرما ان کے نشانی کو درست رکھ ان کی کمر قصد دی ان کے عزائم کو مضبوط کر ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ ان کے دلوں کو جوڑ دی زیادی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما اے اللہ اپنی تائید سے ان کی تائید کر اور اپنی مدد سے ان کی مدد کرا اے اللہ ان کے حفاظت فرما سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے رحم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انہیں نیچے سے اچانک اچھک لیا جائے اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما ان کے زخمین کو شفاہ دیں گھر والوں اور بچوں میں ان کی حفاظت فرما بشرت دعاوں کو سننے والا ہے سبحانہ ربک رب العزت عمی صفون والسلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین